موسیقی دھروی صدی کے اواقر میں امریکہ اور ہندوستان کی دریاب سے اہل یورپ کو جہاں بے شمار مادتی فائدے پہنچے وہاں ان کی معلومات بہت اضافہ ہوا وہ ساتھ سمندر پار سے لوٹنے والے تاجروں جہازیوں اور سیہوں کے قصے بڑے شوق سے سنتے اور ان کے سفرناموں کو بڑی دلچسپی سے پڑھتے تھے حالکہ ان قصوں میں سچ سے زیادہ جھوٹ کے مناوہ ٹھوٹی تھی ان کی ان باتوں سے لوگوں میں اگر ایک طرف حصول دولت کی حوث بڑھی تو دوسری طرف انجان دنیا کو دیکھنے کا ولولا بھی پیدا ہوتا تھا اس ذہنی ماحول سے متاثر ہو کر سر تھومیس مور نے اپنی مشہور کتاب یوٹیوبیا میں ایک ایسا فرضی سیاہ کے تجربات قلم مند کیے تھے اس سیاہ کا گزر ایک ایسے دور افتادہ جزیرے میں ہوا تھا جہاں کمیونسٹ طرز کا معاشرہ رائش تھا وہ لوگ آرام چین سے زندگی بزر کرتے تھے سیر و سیاحت کا یہی مزاق تھا جس نے انگریز نوول نویز ڈیفو سے روبنسن کروزو اور سویفٹ سے گلائیویر کا سفر لکھوایا یہ تو خیر پچھ سے کہانیوں کی باتیں تھی مگر سترہویں صدی کے وسط میں ہاپس لوک اور روسو نے معاہدہ امرانی کے جو نظریے پیش کیے ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ مغرب کے سیاسی مفکرین کو بھی ابتدائی انسانوں کو سماجی زندگی کے متعلق قیاس آرائیاں کرنے میں ایشیا اور امریکہ کے حالات سے بڑی مدد ملی تھی انیسویں صدی میں جب نئے نئے آلات وغیرہ ایشاد ہوئے نئی نئی سندیں قائم ہوئیں سائنسی علوم کی نئی نئی شاخوں کی داغ بیل پڑی سندکاروں کے گماشتے کچھے مال کی تلاش میں زمین کا چپا چپا چھاننے لگے اور سفر کی سہولتیں بڑی تو مہم جو دانشوروں میں بھی سیر و سیاحت کا جذبہ بیدار ہوا آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والوں نے عراق و ایران، مصرو، فلسطین، میکسیکو اور یونان کے تاریخی کھنڈروں کو کھودا اور پرانے زمانے کے جو ڈھانچے مجسمے، قطبے، آلاتو، اوزار، زیور اور برطن وغیرہ پر آمد ہوئے ان سے مردہ قوموں کی طرز زندگی اور آدب و فن کی پوری تاریخ پرتب کر ڈالی اسی طرح سائنس دانوں کی ٹولیوں نے آفریقہ، جنوبی امریکہ اور جنوب مشرقی ایشیا کے جنگلوں، پہاڑوں اور سمندرزے ایسے ایسے عجیب الخلقت پرندے، چوپائے، مچھلیاں، سیپ، گھنگے، کیڑے مکوڑے، پھول اور پودے جمع کیے جن کا کسی نے نام بھی نہ زنا تھا ان میں سب سے بیش قیمت ان جانوروں کے ڈھانچے تھے جو لاکھوں برس پہلے موجود تھے مگر اب مادوم ہو چکے ہیں انیسویں صدی کے ان تحقیقی سرگرمیوں کا نکتہ روج ارتکا کا نظریہ تھا جس کی وجہ سے مروجہ مذہبی عقیدوں کی دنیا میں تہل کا مچ گیا اور موجودات عالم بالخصوص انسان کی ذات کے بارے میں لوگوں کی سوچ میں انقلاب آ گیا یہ خیال کہ تمام جانوروں نے ترقی کر کے موجودہ شکل اختیار کی ہے نیا نہیں تھا مثلا ہرکیولیس، ایمپیڈوکلیس اور ارزتو کی تحریروں میں ارتکا کا دنیا ساتھ تصور ضرور ملتا ہے البتہ یونانی فلسفیوں کے نزدیک ارتکا کی نویت سیڑھی کیسی تھی اس سیڑھی کا نچلا حصہ جمدات کا تھا اس سے اوپر نباتات کا اس سے اوپر آبی حیوانات کا اس سے اوپر خوشکی کے جانوروں کا اور سب سے اوپر انسان کا جو اشرف المخلوقات ہے البتہ ان کا کہنا تھا کہ سیڑھی کے یہ زینے ہمیشہ سے یوں ہی ایک دوسرے سے الگ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک نو کی اشیاء ترقی کر کے دوسرے زینے پر پہنچ جائیں سحفِ سماوی کے ماننے والوں کا دعوی تھا کہ خدا نے کائنات کی ہر شیئے کو چھے دن میں خلق کیا ہے اور یہ کہ ان مخلوقات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں اور قیامت تک ایسے ہی رہیں گے عیسائی پادری تو بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ دنیا کی عمر چھہ ہزار سال سے زیادہ نہیں ان کا عقیدہ تھا کہ پہلے انسان حضرت آدم تھے جو جنت میں رہتے تھے انہوں نے شیطان کے بیکانے میں آ کر شجر ممنوع سیب یا گے ہوں کھا لیا اور اس کی پداش میں زمین پر پھیک دیا گیا ابتداء میں بنی آدم کی زندگی بڑی پاک و صاف تھی لیکن دنیاوی آئلائشوں کی سبب روز بھروز بد سے بتر ہوتی گئی ارتکہ کا نظر یہ سب سے پہلے فرانسیسی سائزدان جون مارٹ نے اٹھارہ سو نو میں پیش کیا اس کا دعویٰ تھا کہ سادہ قسم کی اضویات فیزیولوجی غیر نامیاتی مادے سے نکلی ہے البتہ اونچے درجے کے ہیوانات نے سادہ قسم کے ہیوانات سے ترقی کر کے موجودہ شکل اختیار کی ہے انسان کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ چوپائیوں کی نسل سے ہے اور بہت طویل مدت میں ارتکہ کے مدارج تیہ کر کے آدمی بنا اس نے متعدد بودوں اور چانوروں کی مثال سے ثابت کیا کہ جسم کے کسی حصے کا مسلسل استعمال دوانائی اور ترقی کا موجب ہوتا ہے اور اگر استعمال ترق کر دیا جائے تو اس میں انہیتات شروع ہو جاتا ہے اور آخر کار وہ بیکار اور ناپید ہو جاتا ہے مثلاً بوجھ اٹھانے والے گودی یا گودام کے مزدوروں کے پاؤں کے پٹھے بہت مضبوط ہوتے ہیں ملاہوں، نانبائیوں، قصابوں اور بڑھائیوں ترخانوں کے بازوں اور کندوں کے پٹھے بہت طاقتور ہوتے ہیں اور دلدل یا کیچڑ کے پرندے مظلن سارز، بگلے، چہے وغیرہ کے پاؤں چونچے اور گردنیں بہت لمبی ہوتی ہیں لیمارک نے یہ بھی ثابت کیا کہ انسان یا ترق کے استعمال یا ترق کے استعمال سے جسم میں جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں وہ نئی نسلوں میں ویراستن منتقل ہوتی رہتی ہیں البتہ اس کا خیال تھا کہ پودوں اور جانوروں میں اونچی سطح پر جانے کی خواہش موجود ہوتی ہے اور وہ داقلی طور پر ترقی کی کوشش کرتے رہتے ہیں سائنس، ہنوز، معبادت طبیعت کے اثر سے ازاد نہیں ہوئی تھی نظری ارتکہ کا اصل موجد چارلز ڈاروین تھا لیمارک اور ڈاروین کی تحقیقات میں ہر چند کے پچاس سال کا فاصلہ ہے اور اس درمیان میں درجنوں سائنس دانوں نے ارتکہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا مگر ڈاروین ہی وہ عظیم سائنس دان تھا جس نے زندگی کے تمام پہلووں کو خالص خدرتی مظاہر کے طور پر دیکھا اور خدرتی اسباب اور تھوز حقائق سے ان کی تشریح کی ڈاروین کی شہرہ اعفاق تصنیب انواہ کی ابتداء اوریجن آف اسپیشیز ایٹین ففٹی نائن میں شائع ہوئی یہ کتاب اس کی اٹھائی سال کی تحقیق و تفتیش کا خلاصہ تھی ڈاروین نے پانچ سال دنیا کے سفر میں گزارے تھے اور انواہ اقسام کے پرندے پودے گھنگے سیپ پتھر کے ٹکے ہڈیوں کے ڈھانچے جمع کیے تھے اور لندن واپس آ کر ابزائشی نسل کے ماہروں اور مالیوں کے طریقے کار کا مطالعہ کیا تھا اس کتاب کا طبعی سائنس میں وہی مرتبہ ہے جو کمیونسٹ مینفیسٹو کا سماجی سائنس میں ہے جس طرح مارکس اور انگلز نے ڈاروین سے بارہ تیرہ برس پہلے تاریخی مادیت کا اصول وضع کر کے سماجی ارتکا کا قانون دریافت کیا تھا اسی طرح ڈاروین نے قدرتی انتقاب کا اصول وضع کر کے پودوں اور جانوروں کے نوعی ارتکا کا قانون دریافت کیا تھا ڈاروین کا کہنا تھا کہ پودوں اور جانوروں کی ابتدائی شکل وہ نہیں تھی جو آج ہے بلکہ ان میں لاکھوں کروڑوں برس سے تبدیلیاں ہوتی چلی آئی ہیں ان تبدیلیوں کا بنیادی سبب موسم اور جغرافیائی ماحول کا تغیر تھا جن پودوں اور جانوروں نے موسم اور ماحول کے تغیرات کے ساتھ اپنے جسم میں بھی تبدیلیاں کر لی وہ زندہ رہے اور جو موسم اور ماحول سے مطابقت پیدا نہ کر سکے وہ فنہ ہو گئے ڈاروین نے بقا اور فنہ کے اس قانون کی تائید میں موجود اور مادوم پودوں اور جانوروں کی بہت سی مثالیں دی اور بتایا کہ کس طرح اوزوی تبدیلیاں نئی نسلوں میں منتقل ہوئیں اور نئی انوا کے وجود میں آنے کا باعث بنی ڈاروین نیچر کے اس عمل کو قدرتی انتخاب کا عمل کہتا ہے ڈاروین نے قدرتی انتخاب کے طریقہ کار کو مصنوعی انتخاب کے حوالے سے سمجھایا مصنوعی انتخاب سے مراد بہتر یا نئی قسم کے پودوں اور جانوروں کی افضائش کی وہ تدبیریں ہیں جو انسان اپنے فائدے کے لیے اختیار کرتا ہے مثلا ہمارا روز مرہ کا تجربہ ہے کہ کاشتکار مالی اور باقبان اناجو ترکاریوں اور پھلوں کے لیے امدہ سے امدہ بیج چنتے ہیں تاکہ نئی فصل بہتر ہو یہ عمل ہزاروں سال سے جاری ہے اس کی وجہ سے پیدوار کی مقدار ہی میں اضافہ نہیں ہوا ہے بلکہ انواع اقسام کے نئے اناج پھول اور پھل حاصل ہوئے ہیں جو نیچر میں موجود نہ تھے آج جو گے ہوں جو ہم کھاتے ہیں وہ ابتدا میں جنگلی گھانسوں کے بیچ تھے جنہوں نے انسانوں کی کوششوں سے ترقی کے مدارش ٹھیکیے اور آخر کار اپنی نور سے بلکل مختلف ہو گئے نیچر میں کاشتکار مالی باقبان اور افضائش نسل کے ماہر کا کردار قدرتی انتخاب ادا کرتا ہے وہ اس طرح کے پودے اور جانور اپنے محول اور حریف پودوں اور جانوروں کو مقابلہ کرنے کے لیے اپنے جسم میں ضروری تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں جاہد البقا سروائیونگ کا یہ عمل کروڑوں برس سے جاری ہے یہ تبدیلیاں نئی نسلوں میں منتقل ہوتی رہتی ہیں اور نئی نسلیں اپنے ماہول کے مطابق مزید تبدیلیاں کرتی ہیں رد و قبول کے اس عمل سے نئی انواح وجود میں آتی ہے انسان قدرت کے اس قانون سے مستثنہ نہیں ہے چنانچہ نو انسان نے بھی لاکھوں کروڑوں برس میں ارتقائی عمل کے متعدد زینے تیگر کے موجودہ شکل اختیار کی ہے حالانکہ اس کے اولین اجداد بوزینہ، بوزنہ، بندر تھے داروین کے انکشافات سے یہ نتیجہ عکس کرنا مشکل نہ تھا کہ پودوں اور جانوروں حتیٰ کے بنی نو انسان کو کسی نے خلق نہیں کیا ہے بلکہ وہ نامیاتی مادے سے ترقی کر کے موجودہ سطح تک پہنچے ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ زوال آدم کا مذہبی عقیدہ فقط افسانہ تھا کیونکہ بنی آدم روبہ انہتاد نہیں ہے بلکہ ذہنی اور جسمانی ادبار سے برابر ترقی کر رہا ہے اس کے اندر تخلیق ذات، تحفظ ذات اور توسیع ذات کی صلاحیتیں بڑھتی جاتی ہیں علم الانسان، انتروپولوجی کی دریافتوں سے ان خیالات کو مزید تقویت پہنچی علم الانسان، انتروپولوجی کا دائرہ تحقیق ان قوموں کا متعلقہ تھا جن کو عرف عام میں جنرلی یا ویشی کہتے ہیں دوروین نے اگر انسان کے نوئی ارتکہ کا سرعاق لگایا تو بشہریات کے عالموں، انتروپولوجس نے بنی نوئی انسان کے سماجی ارتکہ کی کڑیاں دریافت کی چنانچہ کرسٹین ٹومسن نامی ایک فرانسی سی عالم نے ایٹین تھرٹی سکس میں انسان کے سماجی ارتکہ کے تین مدارج متعین کیے اور آلات پیداوار کو ان مدارج کی پیچان کا میار قرار دیا اس کی نزدیک پہلا دور پتھر کا تھا جب انسان پتھر، لکڑی اور ہڈی کے آلات و آزار استعمال کرتا تھا دوسرا دور دھات کا تھا جب انسان دھاتوں کو گلا کر آلات و آزار بنانے لگا اور تیسرا دور لوہے کا جو ابھی تک جاری ہے چنانچہ کارل مارکس اپنی شہرہ آفا کتاب سرمایہ میں لکھتا ہے کہ ہم مختلف اقتصادی ادوار کو چیزوں سے نہیں پہچانتے بلکہ ان ادوار کی شاناقت اس سے ہوتی ہے کہ چیزیں کیسے اور کن آلات سے بنائی گئیں کتاب سرمایہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر ایک سو اسی معاشرے کی پستی اور بلندی کو ناپنے کا یہ بڑا صحیح پیمانہ تھا کیونکہ آلات پیدوار کی نوعیت ہی انسانوں کے بہامی رشتے متعین ہوتے ہیں اور معاشرے کا پورا بالائی دھانچہ بنتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ پسماندہ قوموں کا رہنزین کیسا ہے اور انہوں نے دوسری قوموں کی معنی طرف کی کیوں نہیں کی تھی بلکہ ٹھٹر کر رہ گئی تھی بشریات کے عالموں نے دور افتادہ جزیروں جنگلوں اور سہرہوں کا سفر کیا وہاں کی وحشی قوموں میں برسو گھل مل کر رہے ان کی زبان سیکھی اور ان کی ذرائع معاشر آلات و عوضہ رسم و رواج اور ہنر و فن کا گہرہ متعلق کیا اور ترقی ہفتہ دنیا کو ان بچھڑے ہوئوں کے حالات سے آگا گیا انسان کی سماجی تاریخ میں ان پسماندہ قوموں کی وہی اہمیت ہے جو حیوانی زندگی کے ارتکا کی تاریخ میں برفانی دور کے ان جانوروں کی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو نہ بدلا اور مادوم ہو گئے وہ کہنے کو تو زندہ ہے مگر تقیر سے جو زندگی کی علامت ہے نہ آشنا ہے البتہ ان کے متعلق سے ہمیں یہ ضرور پتا چلتا ہے کہ ابتدائی انسان کا معاشرہ کیسا تھا اور وہ لوگ کس طرح زندگی پسر کرتے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے قبیلے جن کی عبادی روز بروز گھٹی جاتی ہے جنوبی امریکہ، افریقہ اور جنوب مشرقی ایشیا میں آج بھی موجود ہیں ان کے جگرافیہ حالات ایک دوسرے سے مختلف ہیں لہٰذا ان کی سماجی زندگی کی سطح بھی اقصہ نہیں مثلا بعض قبیلے جنگلی پھل، پھول اور ساگ پات سے اپنا پیٹ بڑھتے ہیں بعض گوشت خور بلکہ آدم خور ہیں بعض موویشی پالتے ہیں اور تھوڑی بہت کھیتی باری بھی کرتے ہیں بعض میں جادو ٹونے کا رواج ہے یا مظاہرِ قدرت کی پرستش ہوتی ہے بعض قبیلِ ابوی ہیں بعض اموی بعضوں میں ایک مرد کی ایک بیوی ہوتی ہے بعضوں میں ایک مرد کی کئی بیویاں یا ایک عورت کے کئی شوہر ہوتے ہیں بعض اپنے مردو کو دفناتے ہیں بعض پانی میں دھوا دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں یا پہاڑ پر پھینک دیتے ہیں بعض قومیں بلکل برہانہ رہتی ہیں اور بعض اپنے بدن کو پتے یا کھال سے ڈھانکتی ہیں ان اختلافات کے باوجود ان میں بعض خصوصیتیں مشترک ہیں اول یہ کہ وہ کوئی نہ کوئی زبان ضرور بلتی ہے دوسرے ان کے آلات اور عوضہ لکڑی پتھر یا ہڈی کے ہوتے ہیں وہ دھات کا استعمال نہیں جانتی تیسرے وہ اپنی خوراک اور دوسری ضروریات زندگی مشترکہ طور پر حاصل کرتی ہیں اور آپس میں بانٹ لیتی ہیں نجی استعمال کی چیزوں پوشاک کے علاوہ قبیلے کا تمام اساسہ پورے قبیلے کی مشترکہ ملکیت ہوتا ہے انسان اس سرزمین پر تقریباً تیس لاکھ برس سے آباد ہے مگر اس طویل مدت میں اس نے کبھی اکیلے زندگی بسر نہیں کی بلکہ کسی نہ کسی خاندان قبیلے یا جمعیت سے ضرور وابستہ رہا ہے وہ تنہا رہ بھی نہیں سکتا کیونکہ اکیل آدمی نہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے نہ بال بچوں کی پرورش اور نہ خوراک کا سمان فراہم کر سکتا تھا بلکہ اس کو قدم قدم پر دوسروں کا تاون درکار ہوتا تھا دوسروں کا سہارا لینا پڑتا تھا ماشرے کے اندر ہی اس کے شعور نے ترقی کی اس نے اپنے وجود کو پہچانا اور اپنی فطری صلاحیتوں سے کام لیا انسان نے جو دریافتیں یا اجادے کی وہ بھی اجتماعی تھی ان کی موجب بھی اجتماعی ضرورتیں تھی اور ماشرے کے سب افراد نے ان سے یقصان فائدہ اٹھایا یہی سب ہوئے کہ آج کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ زبان جو آدمی کی سب سے عظیم و شان اشتراقی تقلیق ہے کس نے اجاد کی آگ کا استعمال کس نے دریافت کیا تیر کمان اور پتھر کے آلاد و عوضہ کس نے بنائے کھیتی باری، برطن سازی، پارچہ، بافی، شائری، مصوری اور رقص و موسیقی کا موجد کون ہے ان میں سے کوئی ایک فن یا ہنر بھی کسی کی انفرادی تقلیق نہیں ہے بلکہ پورے ماشرے کے اجتماعی شعور، احساس اور تجربوں کی پیداوار ہے قدیم ماشرے میں خواہ وہ شکاریوں، مچھروں اور گلابانوں کا ہو جس میں خوراک کا سمان قدرت سے براہ رازت حاصل کیا جاتا ہے یا کھیتی باری کرنے والوں کا جس میں خوراک پیدا کی جاتی ہے لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں ملجل کر پیدا کرتے تھے اور پھر آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے ماشرے کے اس دور کو عمرانیات کی اسطلاح میں ابتدائی کمیونیزم کا دور کہتے ہیں یہ دور لاکھوں برس تک جاری رہا ابتدائی کمیونیزم کا زندہ مگر شاید سب سے پرانا نمونہ قبیلہ تصادے کے لوگ ہیں سو افراد کا یہ گروہ جو حال ہی میں انیس سو اکسٹھ سن عیسوی میں اتفاقاً دریافت ہوا ریاست فلپائن کے جزیرہ مندانوں کے پہاڑوں میں رہتا ہے یہ پہاڑ گنے جنگلوں سے ڈکے ہوئے ہیں اور وہاں تک پہنچنا بہت دشوار ہے ایک روز دفالو نامی ایک چڑی مار کا گزر اس جنگل میں ہوا تو اس کو زمین پر جا وجا انسانوں کے قدموں کے نشان نظر آئے وہ ان نشانوں کے پیچھے ہو لیا اور ابھی تھوڑی دور چلا تھا کہ اس کو تین ننگ دھڑنگ آدمی دکھائی دیئے جنہوں نے اپنا آگا پیچھا پتے کی رسیوں سے ڈھک کر رکھا تھا چڑی مار کو دیکھ کر وہ بھاگ کھڑے ہوئے لیکن اس نے جب دوستانہ لہجے میں آواز دی تو وہ رکھ گئے اس طرح دنیا کو پہلی بار زمین کے سب سے قدیم باشندوں کا سراغ ملا سادے ابھی تک پتھر کے زمانے میں رہتے ہیں جو پندر ہزار برس گزرے ختم ہو گیا ان کی پناہ کا پچاس فٹ چوڑا اور تیس فٹ گہرہ ایک غار ہے ناریل کا پھل اور بانس کی کپلے ان کی خوراک ہے وہ لکڑی کے ٹکڑوں کو رگڑ کر آگ پیدا کرتے ہیں اور پتھر کے ہتوڑوں اور بانس کی چھوٹی چھوٹی چھوٹیوں کی سوا ان کے پاس کوئی اوزار نہیں وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں مینڈک اور کیکڑے ہاتھ سے پکڑتے ہیں اور بھون کر کھا لیتے ہیں وہ کھیتی باری کرنا بلکل نہیں جانتے اور نام مویشی پالتے ہیں انہوں نے نمک چاول مکعی شکر کبھی نہیں چکھا وہ تمباگو کے استعمال سے بھی واقف نہیں وہ جزیرے میں رہتے ہیں مگر انہوں نے سمندر کبھی نہیں دیکھا وہ بہت امن پسند لوگ ہیں اور ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں ہے حتی کہ ان کی زبان میں دشمن جنگ قتل اور بدی کے لیے الفاظ بھی نہیں ہیں وہ اچھائی اور غسن کے لیے ایک ہی لفظ مافیون استعمال کرتے ہیں ان کا نہ تو کوئی مذہب ہے اور نہ وہ کوئی آرٹ جانتے ہیں ان کے پاس لے دے کر بانس کا ایک باجہ ہوتا ہے جس کا نام کوبنگ ہے جو بربت سے ملتا جلتا ہے وہ کئی خاندانوں میں پٹے ہوئے ہیں ہر خاندان مہباب اور غیر شادی شدہ بچوں پر مشتمل ہوتا ہے البتہ رہتے سب ایک ساتھ ہیں وہ غزہ کا سمان ملجل کر فراہم کرتے ہیں اور آپس میں بانٹ لیتے ہیں ان کے قبیلے کا کوئی سردار نہیں ہے بلکہ کسی کام کا فیصلہ کرتے وقت ہر بالغ مرد اور عورت کو رائے دینے کا مساوی حق ہوتا ہے وہ چھوٹے کت کے تندرست لوگ ہیں اور ملیریا دیکھ اور دانت کی بیماریوں سے بلکل محفوظ البتہ ان میں ہر نیا اور گھیگے کے مریض نظر آتے ہیں گزشتہ تین سال میں ان میں فقط ایک موت واقع ہوئی ہے اور وہ بھی حادثے سے ان کی مشہور کہاوت ہے آؤ ہم سب انسانوں کو ایک انسان کہیں ہفتھ روزہ ٹائم نیو یارک اٹھارہ اکتوبر انیس سو اکتھر تیس جون انیس سو پچھتر اسی طرح ایک پسپاندہ قبیلہ سیمانگ ملائک کے پاڑی جنگلوں میں رہتا ہے یہ لوگ بیس بیس تیس تیس کے جنگ میں ایک دوسرے سے بہت فاصلے پر جھنپڑیوں میں آباد ہیں ہر گروہ دراصل ایک خاندان ہے سیمانگ جنگلی پھل پھولوں اور جڑی بوٹیوں پر گزر بسر کرتے ہیں اور بیت کے ٹکڑوں کو رگڑ کر آگ پیدا کرتے ہیں تیر اور کمان ان کے واحد آلے ہیں جن سے وہ پرندوں گلہریوں اور چوہوں کا شکار کرتے ہیں وہ اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں یا پھر دور پہاڑوں پر پھیک دیتے ہیں ابتدائی کمیونزم کے مطابق زندگی بسر کرنے والے کئی قبیلے امریکہ میں بھی ہیں مثلا ایک قبیلہ پیوت یہ لوگ خیموں میں رہتے ہیں اور ان کا ذریعہ معاش شکار ہے شکار میں قبیلے کے تمام تندرست مرد شریک ہوتے ہیں اور اگر کامیابی ہو جائے تو پھر سارا قبیلہ اور تو بچوں سمیت ناچ گا کر فتح کی خوشیاں مناتا ہے شکار کے وقت ان کی عورتیں سر پر ہرن کی کھال اوڑ کر جانوروں کیسی آوازیں نکالتی ہیں اور رسمی گانے گاتی ہیں ایک اور قبیلہ یکوت جو کلیفورنیا میں آباد ہے یہ لوگ الگ الگ گھروں میں نہیں رہتے بلکہ ان کا گھر ایک بہت بڑا ہال ہے جس میں دزبارہ خاندان ایک ساتھ رہتے ہیں شادی ہونے پر مرد اپنی سسرال میں بس جاتا ہے اور بیوی کے قبیلے کا رکن بن جاتا ہے ان کی کل تعداد بیز ہزار ہے ایک قبیلہ کینیڈا اور امریکہ کی سرحد پر رہتا ہے اس کا نام بلیک فٹ ہے شکار اس کا ذریعہ معاش ہے ان کا کوئی سردار نہیں ہوتا البتہ قبیلے کے جو افراد زیادہ تندرستیاں و شیار ہوتے ہیں ان کی بات عام طور سے مانی جاتی ہے یہ لوگ جنگلی بھینسوں کا مشترکہ طور پر شکار کرتے ہیں جنگلی بھینسوں کا پتہ لگانے کے بعد وہ اپنے ایک ماہر شکاری کو بھینس کی کھال پناتے ہیں اور بھینس کا چہرہ اس کے سر پر باندھ دیتے ہیں وہ جنگلی بھینسوں میں گھز جاتا ہے اور ان کو دیرے دیرے شکاریوں کی طرف لے آتا ہے انفرادی شکار کی ان کے وہاں سخت مومانیت ہے یہ لوگ بھینس کی کھال سے اپنے لیے کپڑے جوتے تھیلیاں اور رسیاں وغیرہ بناتے ہیں وہ خیموں میں رہتے ہیں جو عورت کی ملکیت ہوتے ہیں یہ خیمیں شادی کے وقت لڑکی کو جہیز میں دیے جاتے ہیں اور ان کو پورا قبیلہ مل کر تیار کرتا ہے یہ لوگ گوشت پکانا نہیں جانتے بلکہ اس کو بھون کر کھا لیتے ہیں جنوبی امریکہ کی ریاست کولمبیا میں مچھیروں کا ایک قبیلہ ہے جو نوت کا کہلاتا ہے یہ لوگ دریہ کے کنارے آبان ہیں ان کے جھوپڑے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں جن میں مختلف خاندان کے تقریباً سو افراد ایک ساتھ رہتے ہیں اس جھوپڑے کو سب لوگ مل کر بناتے ہیں اور مچھلیوں کا شکار ہر خاندان میں مساوی تقسیم ہو جاتا ہے روسی انقلاب سے پہلے سائیبیریا میں شکاریوں کا ایک قبیلہ تھا جس کو یوکا گھیر کہتے تھے ان کی گزر وصر بھارہ سنگو اور مچھلیوں کے شکار پر ہوتی تھی شکار کی تقسیم سب سے بڑے فرد کی بیوی کے ذمہ ہوتی تھی جو ہر خیمے کی ضرورت کا خیال کرتی تھی ان کے خیمے جال اور کشتیاں پورے قبیلے کی مشترکہ ملکیت تھی ان میں ذاتی ملکیت پوشاک اور شکاری علات تک محدود تھی ریاست نائجیریا میں دو قبیلے یوروبا اور بلوکی رہتے ہیں ان کی تعداد بیس لاکھے قریب ہے یہ لوگ کھیتی باری کرتے ہیں مویشی پالتے ہوں اور شکار بھی کرتے ہیں ان میں زمین پورے قبیلے کی ملکیت ہوتی ہے اور بیچی یا خریدی نہیں جا سکتی کھیتی باری عورتیں کرتی ہیں اور برطن بھی وہی بناتی ہیں البتہ شکار اور مویشیوں کی دیکھ بال مردوں کے ذمہ ہوتی ہیں ان کی قبیلے کا سردار ایلور فنگ کہلاتا ہے اگر اس کی تندرستی خراب ہو جائے تو وہ خودکشی کر لیتا ہے اور اگر اس کو سرداری سے برطرف کرنا ہو تو قبیلے کے لوگ اس کا گھراؤ کر کے حقارت آمیز گانے گاتے ہیں یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے یا بستی چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے ابتدائی کمیونزم کی باقیات میں ایک مشہور قوم اسکیمو ہے جو شمالی کینڈرہ سے فن لینڈ تک برف سے ڈکے ہوئے میدانوں میں رہتی ہے ہرچند کہ اسکیمو قبیل ایک دوسرے سے سینکھڑوں میل کے فاصلے پر آباد ہیں مگر ان کی جسمانی ساخت اور زبان اور تہذیب میں حیرت انگیز یقصانیت پائی جاتی ہے نسلی اعتبار سے ان کا تعلق منگولوں سے ہے اور ان کی عبادی پچپن ہزار سے زیادہ نہیں اسکیمو لوگوں کی گزر بسر سیل مچھلی یا برفانی ریچ کے شکار پر ہے وہ گوشت کچھا کھاتے ہیں حالانکہ ان کو آگ کا استعمال معلوم ہے وہ کھال کے کپڑے پہنتے ہیں اور کھال ہی کی چھولداریوں میں یا برف کے زمین دوز گھروں میں رہتے ہیں وہ گتے اور بارسنگے پالتے ہیں ان کی گاڑیاں بن پیئے کی اور چمرے کی بنی ہوتی ہیں جن کو بارسنگے برف پر گسیٹتے ہیں اسکیمو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں ان کا کوئی باقاعدہ سردار یا سرغنہ نہیں ہوتا البتہ لوگ ذہین اور تجربہ کار افراد کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں شکار اور آلات شکار چھولداریاں کتے اور بارسنگے گاڑیاں اور کشتیاں سب پورے قبیلے کی مشترے کا ملکیت ہوتی ہیں ریفرنس کولمبیا انسیکلوپیڈیا صفحہ نمبر دو سو ستر فقط نیجی استعمال کی چیزیں ذاتی ملکیت سمجھی جاتی ہیں ان کے معاشرے میں خودگرزی اور لالج کو سب سے بڑا عیب خیال کیا جاتا ہے یہ لوگ امداد باہمی کے اس حد تک قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے تعاون کرنے سے انکار کر دے تو اس کو معاشرے کا مجرم قرار دیا جاتا ہے برے صغیر پاکو ہند دنیا کے ان قطعوں میں سے ہے جہاں پتھر کے زمانے سے فولات کے زمانے تک ہر اہد کے لوگ اب بھی موجود ہیں اگر کوئی شخص سماجی ارتکہ کی تاریخ مرتب کرنا چاہے تو اس کو ملک سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی گونڈ، بھیل، ہنٹھال، خاسی، مونگ، پونڈے غرص کے بشمار ایسی ذاتیں مل جائیں گی جو قرون اولہ سے آگے نہیں بڑی مثلا ہم نے سرحد میں لوگوں کو گاروں میں رہتے اور چکمک سے پتھر سے آگ نکالتے دیکھا ہے اور ایسے تو کئی قبیلے ہیں جو کھیتی باڑی نہیں کرتے بلکہ مچھلیاں پکڑتے ہیں یا مویشی پالتے ہیں اور پھل میں وکھا کر زندہ رہیں اور ابھی نصف صدی پیشتر تک سرحد میں زمینے ہر تیس سال کے بعد قبیلے کے افراد میں مساوی تقسیم کرتی جاتی تھی کئی سال ہوئے علم الانسان انتروپولوجسٹ کا ایک امریکی پروفیسر مری بلوچو کے درمیان آ کر رہا تاکہ ان کے طرز معاشرت کا مطالعہ کرے اس کا انتقال بلوچو ہی کی بستی میں ہوا مگر اس کے رفیقوں نے کام جاری رکھا 1966 1966 میں مری بلوچو کی سماجی تنظیم کے انوان سے ایک کتاب شائع کی اس کتاب میں لکھا ہے کہ گلہ بانی کھتی باڑی مری بلوچو کے پیشے ہیں پرانے زمانے میں تو یہ لوگ بلکل خانہ بدوش تھے لیکن اب جا وجا گاؤں میں آباد ہو گئے ہیں مصنف کا کہنا ہے کہ قبیلے کے ہر فرد کو چرہ گاؤں کوئوں اور چشموں پر مساوی حق حاصل ہے زمین پورے خاندان کی مشترکہ ملکیت ہوتی ہے اور بہت سے ایسے علاقے ہیں جن میں زمین پورے قبیلے کی مشترکہ ملکیت ہوتی ہے جہاں ایسا نہیں ہے وہاں بھی زمین ہر پندرہ بیس برس کے بعد مردان سری کے اصول پر براور براور باردی جاتی ہے یعنی ہر مرد کو خواہ وہ بٹوارے کے ایک دن پہلے پیدا ہو یہ بٹوارے کے ایک دن بعد مر جائے مساوی حصہ ملتا ہے خانہ بدوشو کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ ان کو پوندہ اور ان کے کیمپ کو حلق کہتے ہیں جو آٹھ دس چھولداریوں پر مشتمل ہوتا ہے حلق کے سربراہ کو حلق وجہ اور اس کی بیوی کو وجہ کہتے ہیں ہر حلق میں ایک چھولداری مہمانوں کے لیے مقصوص ہوتی ہے جس کو علاق کہتے ہیں ان کے معاشرے کی اساس شرکت پر ہے صفحہ نمبر 79 شرکت کے معنی عملاق کی مشترکہ ملکیت یہ شرکت مویشیوں کے گلے اور ذرعی پیداوار کی مشترکہ ملکیت کے مختلف پدارج پر حاوی ہے لوگ فصلوں اور جانوروں کی فروخت کی آمدنی بھی آبس میں تقسیم کر لیتے ہیں افراد کی محنت کی پیداوار اور مویشی مشترک ہوتے ہیں چولہ مشترک ہوتا ہے مہمان خانہ مشترک ہوتا ہے اور دسترخان بھی مشترک ہوتا ہے اس طرح یہ پورا گروہ ایک وسیع گھرانہ بن جاتا ہے مری بلوچو کی اس قدیم اشتراکی زندگی پر تفسرہ کرتے ہوئے مصنف لکھتا ہے کہ گلہ بانی، ذرات اور نقل مقانی کے تقاضے باہمی تعاون ہی سے پورے ہو سکتے ہیں اور یہی ضرورت ان کو اپنی اجتماعی زندگی میں وسط دینے پر مجبور کرتی ہے ابتدائی کمیونزم کی ان مثالوں سے کسی عہد زرین کی سنخانی یا اس کے گزر جانے کا ماتہ مقصود نہ تھا بلکہ یہ بتانا تھا کہ اشیاء عزیزت کو مل کر پیدا کرنا اور پھر حضب ضرورت آپس میں بانٹ لینا کوئی نیا یا عجوبہ طریقہ نہیں در حقیقت انسان کی سماجی زندگی کے ابتداء اسی ڈھنگ سے ہوئی تھی اور وہ لاکھوں برس تک اسی ڈھگر پر چلتا رہا پس ذرائع پیداوار کی ذاتی ملگیت کوئی عبدی اٹل یا مقدس قانون حیات نہیں ہے بلکہ اس کا رواج بھی سماجی ضرورتوں کے تحت معاشرتی ارتکا کی ایک مقصود دور میں شروع ہوا وجہ یہ تھی کہ ابتدائی کمیونزم میں تقسیم کار کی گنجائش بہت محدود تھی تقسیم کار کی کمی کے باعث پیداوار میں اضافہ ممکن نہیں تھا اور نہ لوگوں کی بڑھتی ہوئی اہتیاجیں پوری ہو سکتی تھی سماجی ترقی کے تقاضوں نے تقسیم کار کی طرحاں ڈالی اور تقسیم کار کے سبب سے ذاتی ملکیت نے جنب لیا ابتدائی کمیونسٹ معاشرے میں جو تضاد نمودار ہوا اس کا واحد حل یہی تھا کہ ذرائع پیداوار ذاتی ملکیت میں تبدیل ہو جائیں مگر ذاتی ملکیت کے اندر اب تضادات اتنے گہرے اور شدید ہو گئے ہیں کہ معاشرے کو نئے سوشلسٹ قطوط پر قائم کیے بغیر انسان نہ ان داقلی تضادات کو دور کر سکتا ہے اور نہ ترقی کر سکتا ہے موضوع سامین اکرام آپ ابھی سن رہے تھے سوشلزم کی اہد با اہد تاریخ موسیٰ سے مارکس تک جسے سید سبت حسن صاحب نے لکھا کتاب کا اگلا باب جلد ہی اپلوڈ کر دیا جائے گا آپ کی تشریف آفے کا شکریہ موسیقی